ہلو دوستو نمسکار آدھا آپ ساتھ شیعہ کال میں ہوں کامر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکی انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے جو میلز ہیں اگر وہ وسکی پیتے ہیں ریگولرلی یا زیادہ پیتے ہیں اور کچھ پرکوشنز لیتے ہیں تو ان کو کوئی دکت زیادہ نہیں ہوتی اور فی میلز اگر ایسے ریگولرلی وسکی پیئے یا تھوڑی سی بھی زیادہ پیئے تو ان کو بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسا کیوں ہے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایک آن تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ کو ٹائم کھاراوب کیے ہوئے بینہ کو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو اس کے کارن تو بہت ہیں لیکن آج ہم یہاں پر تین مکھہ کارن ڈسکس کریں گے جو سب سے پہلا جو کارن ہے جو الکوہل ہے بیسیکلی یہ آپ کی باڈی کے اندر جیسے آپ کا کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے یہ ویسے ڈائجسٹ نہیں ہوتی اس کا ڈائجسن کا پروسس الگ ہے الکوہل آپ کی باڈی کے اندر ڈائجسٹ بھی ہوتی ہے اور ابزورب بھی ہوتی ہے آپ نے بہت بار نوٹ کیا ہوگا جب آپ الکوہل لیتے ہیں تو آپ کے مو سے سمیل بھی آتی ہے اور آپ کے یورن کے اندر بھی الکوہل کے ٹریسز ہوتے ہیں تو وہ جو مو سے سمیل آ رہی ہے اور وہ جو یورن کے اندر الکوہل کے ٹریسز ہیں وہ ابزورب ہوئی ہوئی الکوہل ہے جو آپ کی باڈی کے اندر ابزورب ہو رہی ہے اب ہوتا کیا ہے جو میلز ہیں جو ان کے اندر ایڈی ایچ ہارمون ہے الکوہل ڈی ہائیڈروجینیز وہ ان کی سٹومک کے اندر ایک اچھی کونٹیٹی میں موجود رہتا ہے اور وہ الکوہل کو میٹابولائز کر لیتا ہے وہ اس کو ڈائجسٹ آرام سے کروا لیتا ہے لیکن جو فیمیلز ہیں ان کے اندر یہ ایڈی ایچ ہارمون بہت کم ماترہ میں ہوتا ہے اس لئے الکوہل کی ڈائجشن صحیح سے نہیں ہو پاتی اور الکوہل باڈی کے اندر ابزورب زیادہ ہوتی ہے اور ڈائجسٹ کم ہوتی ہے جب الکوہل باڈی کے اندر ابزورب زیادہ ہوگی اور ڈائجسٹ کم ہوگی تو آپ کے شریر کو نقصان ہوگا تو یہ ہے پہلا قارن کہ جو فیمیلز ہیں ان کو زیادہ الکوہل نہیں لینی چاہیے دوسرا جو قارن ہے جو فیمیلز ہیں ان کے اندر جو فیٹ کонٹنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ایس کمپیرٹ ٹو میلز میں ٹوٹل فیٹ کونٹنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن کوئی موٹا ہے کوئی پتلا ہے میں ایسنشیل فیٹس کی بات کر رہا ہوں ایسنشیل فیٹس جو ہوتے ہیں وہ لیڈیز کے اندر زیادہ ہوتے ہیں جو وارٹر کونٹنٹ ہے water content کم ہوتا ہے females کے اندر males کے اندر زیادہ ہوتا ہے بات کو سمجھئے جو females ہیں ان کے اندر fat content essential fat content زیادہ ہوتا ہے males کے اندر کم ہوتا ہے اور جو males ہیں ان کے اندر water content زیادہ ہوتا ہے females کے اندر کم ہوتا ہے so water content کم ہونے کی وجہ سے جو alcohol ہے وہ females کے اندر زیادہ absorb ہوتی ہے اور ملز کے اندر وارٹر کنٹینٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو الکوہل ہے وہ کم ابزورب ہوتی ہے زیادہ ڈائجسٹ ہوتی ہے تو اس لیے بھی جو الکوہل ہے وہ زیادہ نقصان کرتی ہے فیمیلز کو جو تیسرا کارن ہے جو فیمیلز ہیں جو ان کے خود کے جو فیمیل آرگنز ہوتے ہیں ان کے اندر کینسر پیدا ہونے کا ڈر زیادہ رہتا ہے اور کینسر تب ہی ہوتا ہے جب آپ کے شریر کا انوائرمنٹ ایسیڈک ہو جب آپ کا بلڈ ایسیڈک ہو اور جو الکوہل ہے یہ بلڈ کو ایسیڈک بناتی ہے اس لیے کینسر کا خطرہ فیمیلز میں بڑھ جاتا ہے اگر وہ ریگولر الکوہل کا انٹیک کریں گی ویسے بھی اگر سپوز کیجئے ایک سو بیس ایمل ڈرنک لیا ہے کسی میل نے اور ایک سو بیس ایمل وہی الکوہل کسی فیمیل نے لی ہے تو جو بی اے سی ہوگا فیمیل کا جو بلڈ الکوہل کنسنٹریشن ہوگا فیمیل کا وہ زیادہ ہوگا ایس کمپیر ٹو میل کیونکہ ابزورپشن زیادہ ہو رہی ہے تو یہ تین مکہ کارن تھے کہ جو فیمیلز ہیں ان کو الکوہل زیادہ ہانی پہنچاتی ہے انوپات میں میلز کے تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایک آن تو ضرور دبا دیں